بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ابان کی ہے ابان کیونکہ اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہے اور ریزلٹ بھی اچھا ہے اس کے علاوہ ایس ڈی ہے ایکسل ہے بائیو ہے اور ابان ہے اس کے اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں ٹھیک ہے مختلف کمپنیاں جو ہیں ان کا مختلف ریٹ ہے اور مختلف چیزیں بنا رہے ہیں لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو ابان کا ریزلٹ اچھا ہے اور یہ مناسب ہے اور آپ کو ہر جگہ سے مل بھی جائے گی حمل چیک کرنے کا جو میتھڈ ہے طریقہ ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے یورن ٹھیک ہے اور یورن کتنا چاہیے آپ کو دو سے تین ایمل یورن آپ کو چاہیے اتنا ہی کافی ہے اگر اس سے کم بھی ہوگا ون ایمل بھی ہوگا تو پھر بھی آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے اب بات آتی ہے کہ یورن کس ٹائم کا ہو کونسا ہو بیسٹ کونسا ہے یورن کسی بھی ٹائم کا ہو صبح کو دپیر کو کوئی سا بھی ہو آپ حمل چیک کر سکتے ہیں لیکن داکٹر کیا کرتے ہیں صبح کا جو فرسٹ یورن ہوتا ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہو یا کوئی پرابلم ہو حمل جو ہے وہ کنفرم نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں صبح کا فرسٹ یورن جب بندہ سو کے اٹھتا ہے عورت اور سو کے اٹھنے کے بعد جو فرسٹ پہلا یورن کرتی ہے وہ والا یورن چاہیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ والا ٹیسٹ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے بھی اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ نے صبح والا جو یورن ہے اس کے ہی ٹیسٹ کرنا ہے تو حسب زورت مطلب دو ایمل تین ایمل جتنا بھی ہے آپ لے لیں یورن اور اس میں یہ سٹک جو ہے یہ آپ نے ڈپ کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس پہ سٹک کے اوپر جو ہے یہ ایک سائٹ پہ یہ ہینڈ بنا ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ ایرو بنا ہوتا ہے یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں جی یہ ٹھیک ہے اور یہ ایرو والی سائٹ جو ہے جس کے اوپر یہ لائنے لگی ہوئی ہیں ایرو والی سائٹ جو ہے یہ ہم نے یورن کے اندر ڈپ کرنی ہے اور جہاں تک یہ لائن بنی ہوئی ہے لائن تک آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح بلکل سیدھی نہیں ہلکی سی ٹیڑی ہوگی سٹیپ اس کے اندر آپ رکھیں گے جب تک اس کے اندر ایک لائن نہ بن جائے تب تک آپ نے اس کو یورن کے اندر ہی رکھنا ہے نکالنا نہیں ہے جب ایک لائن بن جائے پھر اس کو نکال کے آپ ایسے رکھ دیں پانچ منٹ کے لئے اس کو پڑھا رہنے دیں اس کے بعد اس کا ریزلٹ ہم نے چیک کرنا ہے کہ حمل ہے یا نہیں تو حمل ہونے کا حمل اگر ہو تو پھر اس ٹھیک کے اوپر اس طرح کی دو لائنیں بنیں گی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کے اوپر دو لائنیں بنی ہوئی ہیں اگر حمل ہوگا مطلب پریکننسی پوزٹیو ہے تو یہ دو لائنیں آپ کو شو ہوں گی چلیں میں یہ نیچے رکھتا ہوں شاید یہاں پہ آ جائے کیونکہ نیچے بیکگرانڈ جو آئے یہ وائٹ ہے اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے تو اب یہ دیکھیں اس سٹیپ کے اندر دو لائنیں آ رہی ہیں مطلب کہ یہ والا حمل جو ہے یہ پوزٹیو ہے اور اس کے اندر ایک لائن آ رہی ہے اس کا مطلب یہ حمل نیگٹیو ہے اس میں حمل نہیں ہے اب ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو سٹیک ہے جو ہم نے یوز کی ہے یہ صحیح ہے یا غلط غلط بھی ہو سکتی ہے مطلب خراب بھی ہو سکتی ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ریپر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ ایک کنٹرول لائن ہے اور ایک ٹیسٹ لائن ہے یہ جہاں سی لکھا ہوا ہے یہ ہوتی ہے کنٹرول لائن اور جہاں ٹی لکھا ہوا ہے یہ ہوتی ہے ٹیسٹ لائن ٹھیک ہے اگر ٹی والی لائن آئے گی تو یہ ٹیسٹ کی لائن ہوتی ہے اور سی والی جو لائن ہوتی ہے یہ کنٹرول کی ہوتی ہے اور سی والی لائن جو ہے یہ ہر صورت میں آتی ہے اگر کنٹرول لائن نہیں ہوگی تو آپ کی جو سٹیپ ہے وہ انویلڈ ہے مطلب خراب ہے ٹھیک ہے اب یہ والا جو ہم نے ٹیسٹ لگایا تھا اس میں ایک لائن آ رہی ہے اور یہ نیگٹیو ہے اگر ایک بھی لائن نہیں ہوگی مطلب سٹیک کے اوپر کچھ بھی نہیں آیا ایک بلکل بھی ہلکی سی بھی لائن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری سٹیک جو ہے وہ خراب ہے اور دوسرے نمبر پہ جس میں ٹیسٹ لائن آئے ٹھیک ہے کنٹرول لائن نہیں ٹیسٹ لائن آئے تو اس کا مطلب ہے یہ والی سٹیک جو ہے یہ بھی خراب ہے ٹھیک اب اس کے ساتھ یہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے نیگٹیو والی سٹیک جو ہے اس میں کنٹرول لائن آئے گی ٹیسٹ لائن نہیں آئے گی ایک لائن آئے گی اس کا مطلب ہے حمل نیگٹیو ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بنائی ہے پوزٹیو کی کنٹرول لائن بھی آئے گی اور ٹیسٹ لائن بھی آئے گی دونوں لائنیں آئیں گی تو اس کا مطلب ہے حمل پوزٹیو ہے ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے کچھ فیمیل کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کا حمل ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو لیبارٹری والے کہتے ہیں کہ آپ کا حمل کمزور ہے آپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت ہے اختیار کی ضرورت ہے تو اس کا کیسے پتا چلتا ہے یہ دیکھیں یہ پرگننسی والی سٹیپ جو ہے یہ پوسٹیو والی ہے چیک ہے تو اس میں دو لائنیں آ رہی ہیں ایک کنٹرول لائن ہے ایک ٹیسٹ لائن ہے ٹھیک یہ ایرو والی سائٹ پہ جو لائن آتی ہے یہ ہوتی ہے ٹیسٹ لائن اور جو ہینڈ والی سائٹ پہ لائن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کنٹرول لائن ٹھیک اب ٹیسٹ لائن اگر آپ کی جتنی زیادہ ڈارک ہوگی موٹی ہوگی اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ حمل سٹرونگ ہے اگر یہ والی لائن جو ایرو والی سائٹ پہ ہوتی ہے یہ ہلکی سی مدم سی ہو اور بلکل باریک سی ہو اس کا مطلب ہے حمل کمزور ہے ویک ہے ٹھیک یہ جو لیبورٹری والے جو بتاتے ہیں اور ایسی کمزور حمل ہونے کی صورت میں آپ کو فوراں الٹرسون کروانا چاہیے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جو ہے میڈسن کھانی چاہیے یہ حمل جو ہے کمزور اور سٹرونگ ہونے والی جو علامات ہے جو چیک کرتے ہیں وہ یہاں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ دوسرا جو میتھڑ ہے یورن والا جس میں وہ ٹیسٹ بنایا جاتا ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ ایک الگ میتھڑ ہے ٹھیک ہے یہ ایک سمپل سا تھا جو لیب میں استعمال ہوتا ہے جو میتھڑی پر یوز کرتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں بھی ایک لیب ٹیکنیشن ہوں اور آپ نے اکثر میری ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا کہ میرے پیچھے وہ میکروسکوپ پڑھی ہوتی ہیں جب میں لائب آتا ہوں یا کچھ ویڈیوز کے اندر جو شارٹ ویڈیو میں بناتا ہوں تو میکروسکوپ وغیرہ یہ وہ کیونکہ اس ٹائم کبھی میں فری ہوتا ہوں لائب میں تو بنا لیتا ہوں ویڈیو ٹھیک تو یہ حمل چیک کرنے کا جو طریقہ تھا اس کی مطابق جو ویڈیو بنائی ہے وہ اب میں نیسٹ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو جراسیم ہوتے ہیں مردوں کے جراسیم مردانہ ان کو کیسے چیک کیا جاتا ہے گھر پہ لیبارٹیو میں تو ہم چیک کرتے ہیں لیکن گھر پہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں نیسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کوئی سیمپل آئے گا میرے پاس تو پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹیسٹ کو تو اس طرح شگر کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد میں اس کی بھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں گلوکومیٹر جو ہے اس کا استعمال کا طریقہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا ٹھیک تو یہ والی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس طرح کی ویڈیوز کے اندر مطلب حمل کی ہیں یا کچھ بلڈ پریشر کی حوالے سے ہے شگر کی حوالے سے ہے ہیپیٹیٹس کی حوالے سے ہے اور اس طرح کے جو سمپل سے ٹیسٹ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر پہ کریں آپ گھر پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کومیٹ میں انشاءاللہ میں اس طرح کے جو آسان ٹیسٹ ہیں جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو یہ تھی آئی کی ویڈیو اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے جازت دیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا ڈھیج سارا کیا رکھی گا اللہ حافظ